امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان میں ریجیم چینج کے بیانی کو جھوٹ کرا دے دیا ہے امریکی سازش کے مطالق الزبات جھوٹ ہیں ایسا کہہ گیا ہے ترجمان امریکی سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے پاک امریکہ تعلقات درینہ تعاون پر مبنی ہیں ویدان پٹل نے کہا کہ پاکستانی سیاست کے فیصلے آئین کے مطابق پاکستان کے عوام نہیں کرنے ہیں ہمیشہ خوشحال اور جمہوری پاکستان کو امریکی مفادات کے لیے اہم سمجھا گیا ہے ترجمان سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کے جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان میں ریجیم چینج کے بیانی کو جھوٹ کرا دے دیا ہے امریکی سازش سے مطالق الزبات جھوٹ ہیں ایسا کہا گیا ترجمان امریکی سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کے جانب سے ویدان پٹلی کہتے ہیں کہ پاک امریکہ تعلقات درینہ تعاون پر مبنی ہیں پاکستانی سیاست کے فیصلے آئین کے مطابق پاکستان کے عوامنے کرنے ہیں آگے بڑھتے ہیں کچھ آنے والے بجھر کی بات کر لیتے ہیں وفاقی ترقیاتی بجھر کی دستاویس دنیا نیوز نے حاصل کر لی ہیں ایوییشن کے لیے پانچ عرب چالیس کروڑ روپے ترقیاتی منصوبوں کے لیے منظور کیے گئے ہیں دستاویس کے مطابق سمائے کا ریبورٹ کے لیے ایک عرب گارہ کروڑ روپے پی ایس ڈی پی کی مد میں منظور کیے گئے ہیں کیابرنٹ ڈیویجن کے لیے نوے عرب بارہ کروڑ روپے کے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی گئی ہے دستاویس میں یہ بات سامنے آئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کلائمنٹ چینج ڈیویجن کے لیے چار عرب پانچ کروڑ کامنس ڈیویجن کے لیے ایک عرب دس کروڑ روپے منظور کیے گئے ہیں دیفنس ڈیویجن کے لیے دو عرب اسی کروڑ دیفنس پروڈکشن ڈیویجن کے لیے دو عرب کا بجٹ منظور ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کے لیے چھراسی کروڑ فائنانس ڈیویجن کے لیے تین عرب بائیس کروڑ پی ایس ڈی پی میں منظور کیے گئے ہیں مزارت تعلیم و پروفیشنل ٹریننگ آٹھ عرب پچاس کروڑ ترقیاتی منصوبوں کے بعد میں خرش کرے گی تو بجٹ کی دستویزات سے مطالق آپ کو اگر کر رہے ہیں دستویزات دنیا نیوز نے حاصل کر لی ہیں جن کے مطابق اوییشن کے لیے پانچ عرب چالیس کروڑ روپے ترقیاتی منصوبوں کے لیے منظور کیے گئے ہیں قوم اقتصادی کاؤنسل نے ستائیس سو نو عرب روپے ترقیاتی بجٹ کی منظوری دے دی ہے تو بانائی بجٹ پلان کے تحت مارکی ٹیناٹ آٹھ بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے آئی ایم ایف کے دباؤ اور مالی مشکلات کے باوجود بجٹ میں یوٹیلٹی سٹورز، فوڈ سیکیورٹی اور ایل این جی کی فراہمی سمیت کئی شعبوں کو سب سے دی دی جائے گی اسلام آباد سے ریپورٹ قوم اقتصادی کاؤنسل نے ستائیس سو نو عرب روپے کے ترقیاتی بجٹ کی منظوری دے دی وفاق آئندہ مالی سال میں ترقیاتی منصوبوں پر گیارہ سو پچاس عرب روپے خرچ کرے گا سوبوں کی ترقیاتی منصوبوں کے لیے پندرہ سو انسٹھ عرب روپے مختص ٹین بلین ٹری منصوبے کو گرین پاکستان پروگرام کے نام سے جاری رکھنے کا فیصلہ مشکلات کے باوجود کئی شعبوں کو سبسڈی بھی دی جائے گی توانائی بجٹ پلان بھی تیار مارکیٹیں رات آٹھ بجے بند کرنے کا فیصلہ ترقیاتی بجٹ میں پی ایس ڈی پی کے نو سو پچاس عرب اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے دو سو عرب روپے بھی شامل ہوں گے باقی رقم بیرونی امداد کی مد میں خرچ کی جائے گی جبکہ گرین پاکستان پروگرام پر مجموعی طور پر ایک سو پچیس عرب روپے سے زیادہ لاغت آئے گی بجٹ میں وزیراعظم لیپ ٹاپ سکیم سولر ٹیوب بیل نوجوانوں کو چھوٹے کرزوں کی فراہمی ہپٹائٹس سی پروگرام آئی ٹی سٹارٹ اپ کے لیے انڈومنٹ فنڈ کا قیام خواتین کو با اختیار کرنا یوٹ سکلز ڈیولپمنٹ اور کھیلوں کے منصوبے حکومتی ترجیحات میں شامل ہیں قومی بجٹ پلین کے تحت مارکیٹیں رات آٹھ بجے بند کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں فیصلے سے سلانہ ایک عرب ڈالر کی بجٹ ہوگی کابینہ نے پیکج منظور کیا تھا کہ انرجی کو بچانے کے لیے دکانوں کو اور کمرشل سینٹرز کو آٹھ بجے بند ہونا چاہیے اسی طرح جو ہمارے ملک کے اندر لائٹس ہیں جو پرانے بلب ہیں ان کو ختم کر کے لیڈی لائٹس پر سوچ کیا جائے کابینہ نے اس پر فیصلہ کیا تھا لیکن اس میں صبائی حکومتیں شریک نہیں تھیں تو آج اینی سی میں اسے ہم اس لیے دوبارہ لے کر گئے کہ آج صبائی حکومتیں بھی اینی سی میں شریک تھیں تو لہٰذا اب ہم امید کرتے ہیں کہ صبائی حکومتیں انرجی کنزرویشن کا جو پیکج منظور ہوا ہے اس پہ عمل درامت کرائیں گی آئندہ بجٹ میں پیٹرولیم سیکٹر کے لیے 53.6 ارب گریلو سارفین کو آر ایل این جی کی فراہمی کے لیے 30 ارب نیا پاکستان ہاؤزنگ کے لیے 50 کروڑ اسلام آباد کی میٹرو بس سرویس کے لیے 2 ارب میرا گھر میرا پاکستان کے لیے 12.2 ارب اور سلاب سے متاثرہ کسانوں کے کرزیں ماف کرنے کے لیے 7 ارب کی سبسڈی تجویز کی گئی ہے بجٹ میں گزائی تحفظ کے لیے 55.5 ارب یوٹیلٹی سٹور سے سستی اشیاء فراہم کرنے کے لیے 30 ارب اور رمضان ریلیف کے لیے 5 ارب روپے سبسڈی دینے کی تجویز ہے اینی سی اجلاس میں شرکت کرنے پر سبائی وزیر نور محمد عمر سے محکمہ کا کالمدان واپس لے لیا گیا ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس پزنجو نے اینی سی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کیا تھا سبائی وزیر نور محمد عمر اور چیف سیکرٹری نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ہدارت کے برعکس اینی سی کے اجلاس میں شرکت کی تھی وزیر اعلیٰ بلوچستان نے چیف سیکرٹری کے خدمات واپس لینے کے لیے وزیر اعظم کو مراسلہ بھجوا دیا ہے آپ کو اگا کر رہے ہیں کہ اینی سی کے اجلاس میں واپس لے لیا گیا ہے دکانوں اور ماکیچ کو آٹھ بجے بند کرنے کے فیصلے پر ملک کے سب سے بڑے تجارتی ہاب کراچے کے تاجر نالا ہیں کہتے ہیں کہ حکومت نے اگر فیصلہ کیا ہے تو صرف دکانوں کو ہی نہیں بلکہ مالز اور شادی ہالز کو بھی بند کیا جانا چاہیے اس حوالے سے یہ ریپورٹ دیکھئے حکومت کے جانب سے مل بھر میں دکانے اور تجارتی مراکز رات آٹھ بجے بند کرانے کہ فیصلے کو تاجروں نے مسترد کر دیا ہے دن بھر بجلی نہیں ہوتی لوگ نکلتے ہی تین اور چار بجے کے بعد ہیں گرم ترین موسم ہے کیسے ممکن ہے یہ غلط طریقہ ہے یہ پہلی بھی ناکام ہوا اب بھی ناکام ہوگا ان کا کہنا ہے کہ گرمیوں میں اصل خریداری کا زور شام ہی کو شروع ہوتا ہے دکانداروں کو کہنا ہے کہ حکومت کا بس صرف تاجروں پر چلتا ہے مالز اور شاپنگ سینٹرز کو کوئی بھی جل بند نہیں کراتا آٹھ بجے بند کر دینا یہ تو کوئی حل نہیں ہے بجائے کہ کاروباری لوگوں کو سہولتیں دیں الٹا ان کے اوپر پابندیاں لگائے جائیں یہ تو کوئی بھی کسی بھی سلوشن نہیں ہے یہ کہ لیں گے مارکٹ آٹھ بجے میں کرنا کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے تاجروں نے مزید کہا کہ موہشی سوسروی سے پہلے ہی پریشان ہے اور کاروباری اوقات کے پابندی کی آر میں پولیس اور مطالقہ ادارے ان سے مزید رشف ستانی شروع کر دیں گے لاہور میں تاجروں نے رات آٹھ بجے دکانے بند کرنے کا حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا ہے تاجر اہنما کہتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بغیر منصوبہ آدھورہ ہے ریپورٹ کر رہے ہیں شہزیب شہزاد رفاقی حکومت کا توانائی بہران پر قابو پانی کے لیے نیا اقدام رات آٹھ بجے تمام کمرشل ایریا کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تاجر برادری نے حکومتی منصوبے کو مسترد کر دیا انجمن تاجران کے چیئرمن سپریم کانسل نئی میر کہتے ہیں حکومت معیشت کو مضبوط کرنے کے بجائے کمزور کر رہی ہے تاجروں کو اعتماد میں لیے بغیر منصوبہ بنایا گیا دکاندار کہتے ہیں حکومت کو توانائی بہران پر قابو پانے کے لیے عملی اقدامات کرنا ہوں گے آٹھ بجے کے بعد جو دو نمبر گام ہوتے ہیں جو پولیس آگئی فلان ٹیم آگئی شرے اٹھالے انہوں کو پیسے دے دیں ان سے تو کون دیکھے گا دیکھیں اسے پہلے سات بجے بھی آیا چھ بجے ہم نے بند کی ہے کسٹمر تو صبح کو آتا ہی نہیں ہے پوری مارکر پورے مال جتنے ہیں وہ کسٹمر نکلتا ہی رات کو ہے تو جب رات کو آٹھ بجے بند کر دیں گے تو دکاندار کیا کریں گے پانچ بجے سے پہلے کسٹمر نہیں آتا پرچیزنگ کرنے کے لیے ہم بھی آتے ہیں صبح آتے ہیں بارہ بجے سے لے کے پانچ دو بجے فارق بیٹھتے ہیں اس کے بعد کسٹمر نکلتا ہے وفاقی حکومت کے فیصلے کے بعد تاجر برادری تحفظات کا شکار ہے حکومتی فیصلے پر عمل در آمد ہوتا نظر نہیں آ رہا وزیراعظم شہباز صریف کی زیرے صدارت آئی ٹی سیکٹر کی ترقی اور تبانائی شعبے کے حوالے سے اصلاحات کو آئندہ مالی سال کے بجٹ میں شامل کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے تفصیل کے لیے یہ ریپورٹنگ آئی ٹی کے فروغ اور تبانائی سے متعلق بجٹ تجاویز پر الگ الگ اجلاس وزیراعظم کا آئی ٹی کے شعبے کے لیے فکس ٹیکس رجیم لانے کا بڑا فیصلہ فکس ٹیکس رجیم کے لیے کمیٹی بھی تشکیل فوری سفارشات پیش کرنے کی ہدایت تبانائی شعبے کی اصلاحات کو بجٹ کا حصہ بنانے کی ہدایت بھی جاری انفرمیشن ٹیکنالوجی کے اجلاس میں وزیراعظم نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں آئی ٹی کے شعبے کے لیے بڑے پیکج کی تیاری کی ہدایت کی اور آئی ٹی کے شعبے میں نیا کاروبار شروع کرنے والوں کے لیے خصوصی مراد دینے کی اصولی منظوری دی نوجوانوں کو آئی ٹی اور جدید ٹیکنالوجی کے شعبے میں ہنرمند بنانے کے پروگرام میں بڑی توسیع کے خصوصی پروگرام کی بھی منظوری دی گئی تبانائی شعبے کے حوالے سے اجلاس میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ مہنگے درامدی اندھن پر انحصار کم سے کم کیا جائے اور مرحلہ وار متبادل ذرائع سے بجلی کے نئے منصوبے شروع کیے جائیں وزیراعظم نے بیڈٹ میں لائن لاؤسز اور بجلی چوری کے صد باب کے لیے موسر اقدامات کے علاوہ ونڈ اور شمسی توانائی کے منصوبے شامل کرنے کی بھی ہدایت کی وزیراعظم نے لائن لاؤسز اور بجلی کی چوری کے صد باب کے لیے ٹرانس فارور میٹرنگ اور سولرائیزیشن منصوبوں کی رفتار کو تیز کرنے کی ہدایت بھی کی سابق صدر آسیف علی زیداری کہتے ہیں کہ یہ دو ماہ میں الیکشن نہیں کرا سکتے یہ تب ہی ہوں گے جب میں کراؤں گا آسیف علی زیداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور میں نے ہمیشہ جد و جہد کی ہے کارکن سبر کریں آسیف علی زیداری نے بھی کہا کہ سبر کا وہ پھل ملے گا جس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے سارے دکھ اور درد دور ہو جائیں گے فوج کا بڑا خرچ نہیں خامخہ اس پروپیگنڈا کیا جاتا ہے آسیف علی زیداری نے بھی کہا کہ میں نے چودہ برس جیل میں معیشت پر بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کیا ہے ایسے حل دیئے جس کی وجہ سے ہمارے دور میں ذرہ مبادلہ کے زخائر چوبیس عرب ڈالر ہو گئے تھے سابق صدر آسیف علی زیداری کا پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہورڈر سے ملاقات کے بعد خطاب میں یہ کہنا تھا گورنر خیبر پختونخواہ حاجی غلام علی نے کہا ہے کہ موجودہ حالات کو دیکھ کر حکومتی اخراجات کو بھی کم کرنا ہوگا الیکشن ضرور ہوں گے لیکن بعض چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے وہ پشاور میں میڈیا سے بات کر رہے تھے پاکستان کو مشکلات سے نکالنا ہے اور آئی ایم ایف سے چھٹکار حاصل کرنا ہے تو ہم مشکل بھی برداشت کریں لیکن اس کے ساتھ ان کا نیکس ڈیمانڈ یہ ہے کہ پھر گورنمنٹ اپنے اخراجات بھی کم کرے یہ جو ان کے جو چیزیں ہیں پھر ہم اپنے حالات کو دیکھ کر ہم اپنے اخراجات اس طرح کر لیں یہ کہتے کہ ہم کریں گے اور زیادہ سے زیادہ ہم تعاون کریں گے تمام سیاسی جماعتوں کے قائدینوں سے کو بلائیں اور ایک چارٹر آف ایکانومی پہ ہم ایک ہو کہ یہ سیاسی آلاد یا ارے کا اپنا اپنا بیانیاں ہو لیکن چارٹر آف ایکانومی جو ہے اگر ہم تمام سیاسی جماعتوں کے انتفاق رائے سے ترتیب دے دے تو پھر ملک میں لوگ اس چارٹر کو دے کر انویسمنٹ کرے گا تو پھر ان کو مشکلات نہیں ہوگا اور جس کی بھی حکومت آئے گی وہ اس کو سپورٹ کریں گے الیکشن جو ہیں نا ضرور ہوں گے لیکن بعض چیزوں کا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو بتاتا نہیں ہے جب بھی فیصلہ آئے گا وہ اشکارہ ہو جائے گا سپریم کورٹ نے مبینہ آڈیو لیکس کیس میں تین ججز پر حکومتی اعتراضات پر فیصلہ محفوظ کر لیا چیف شاسس پاکستان نے ریمانکس میں کہا ایک ٹویٹر ہینڈل بار بار ایسا مواد شیئر کر رہا ہے حکومت نے پہلے ان آڈیوز پر ججز کی تصحیق کی اور پھر کہا گیا ان آڈیوز کے سچے ہونے کی تحقیق کرا لیتے ہیں تفصیل کے لیے ریپورٹ دیکھئے ہیں سپریم کورٹ میں مبینہ آڈیو لیکس کیس کی سمات لارجر بینچ کے تین ججز کے خلاف حکومتی اعتراضات پر فیصلہ محفوظ اہم سوال یہ ہے کہ آڈیوز لیک کون کر رہا ہے کیا اس کے خلاف کوئی قانونی کاروائی کی گئی چیف جسس عمر عطابندیال کے ریمانکس دوران سمات چیف جسس نے اٹورنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ اس پوائنٹ پر بات کر رہے ہیں کہ ہم میں سے تین ججز متنازہ ہیں دوسرا اہم ایشو عدلیہ کی آزادی کا ہے اٹورنی جنرل نے کہا مبینہ آڈیو لیکس میں ایک چیف جسس کی ساس کی ہے جس پر جسس منیر اختر نے کہا کیا یہ قانونی طریقہ ہے کہ جسے آڈیوز کی حقیقت کا پتا نہیں وہ بینچ پر اعتراض اٹھائے چیف جسس نے کہا واہ کیا خوبصورت طریقہ ہے عدلیہ کے ساتھ کیا انصاف کیا ہے پہلے ان آڈیوز پر جسس کی تصحیق کی پھر ان آڈیوز کے سچے ہونے کی تحقیق کروانے کا کہا گیا چیف جسس کے علم میں ہی نہیں تھا اور کمیشن بنا دیا گیا جسس منیر اختر نے کہا یہ تو بڑا آسان ہو جائے گا کہ کسی بھی جج کو کیس سے ہٹانا ہو اس کا نام لے کر آڈیو بنا دو بینیسی سٹو کے سننے والے سات ججز میں سے چار ججز کے فون ٹیپ کیے گئے تہم بینچ پر اعتراض نہیں ہوا اٹورنی جنرل نے کہا وفاقی حکومت کا کیس تاثب کا نہیں وفادات کے ٹکراؤ کا ہے حکومت کی اس سارے معاملے پر کوئی بدنیتی نہیں بینچ دبدیل ہونے سے کمیشن کے خلاف عدالت آنے والے درخواست گزاروں کا حق متاثر نہیں ہوگا عابد زبیری کے وکیل شوئب شاہین نے کہا عدالت کے سامنے ایک آئینی نویت کا معاملہ اگزیکٹیو کی عدلیہ میں مداخلت کا ہے عدلیہ کی آزادی اہم ہے لوگ عدالت کی طرف دیکھ رہے ہیں جہانگیر ترین گروپ کو ایک اور بڑی کامیابی بل گئی تحریقہ انصاف چھوڑنے والے تین ساوک ارکانے اسمبلی نے جہانگیر ترین گروپ میں شمولیت کا اعلان کر دیا جہانگیر ترین نے مزید رہنماؤں کو گروپ میں شمولیت کی دعویٰ دینے کے لیے تین اکنی کمیتی قائم کر دی ہے لاہور سے لیاقتنساری کی ریپورٹ دیکھئے جہانگیر ترین سے سابق رکن پنجاب اسمبلی راجہ یاور کمال مامون تارڑ اور رائے اسلم کی ملاقات تینوں ارکانے اسمبلی نے حاشم ڈوگر اور مراد راس گروپ چھوڑ دیا جہانگیر ترین گروپ میں شمولیت کا اعلان اور جہانگیر ترین کی خیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ملاقات میں ترین گروپ کے رہنماؤں اون چودری ملک نومان لنگڑیال اور امیر حیدر سانگھا بھی شریک ہوئے جہانگیر ترین نے سیاسی رہنماؤں سے رابطے کے لیے تین نکنی کمیٹی بھی تشکیل دے دی اون چودری سردار تنویر الیاس اور اسحاق خاکوانی کمیٹی میں شامل کمیٹی کے ارکان مزید سیاسی رہنماؤں کو ترین گروپ میں شمولیت کی دعوت دیں گے ترین گروپ نے خیبر پختونخواہ سے پرویس خٹک سمیت دیگر شخصیات کو شامل کرنے کے لیے رابطوں کا فیصلہ کیا ہے فواہ چودری اور فردوس آشکوان پہلے سے ترین گروپ سے رابطے میں ہیں جبکہ عبدالعالیم خان بھی جانگیر ترین سے ملاقات کر چکے ہیں وفاقی حکومت نے کوئٹا میں وکیل کی قدل کا مقدمہ شہمن پی ٹی آئی پر دہرش کرانے کا احران کر دیا وزیراعظم کے معاون خصوصیات آدارہ نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی ایک دہشتگر جماعت ہے کوئٹا میں وکیل کی ٹارگیٹ کیلنگ کے ذمہ دار شہمن پی ٹی آئی ہیں یہ ایک ملٹنٹ جماعت ہے یہ ایک دہشتگر جماعت ہے یہ ایک وکیل کا صفاکانہ قتل ہے ہم نہ پیچھے ہٹیں گے نہ ہم اس خون کو رائے گاں جانے دیں گے جب درزاک شہر صاحب کا خون آج کوئٹا ائرپورٹ روڈ پہ آپ نے بہایا ہے آپ اس کیسے بچ نہیں سکیں گے آج آپ نے ایک وکیل کو موت کے گھارڈ اتار دیا ہے اپنے خلاف پیش ہونے کی سزا دی ہے یہ وہ شخص ہے جو سمجھتا ہے کہ اپنی ذات کو سنگین غداری کے مقدمے سے بچانے کے لیے اگر قتل بھی کرنا پڑے تو میں وہ قتل بھی کر دوں آپ اس ٹارگٹ کلنگ کے لیے ڈائریکٹلی رسپونسبل ہیں ترجمان چندحکومت متضبہ آپ نے کہا ہے کہ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے کراچی والوں نے بلاول بھٹو کے بیانیوں کو قبول کیا عوام کی سپورٹ ہوگی تو ہم تمام چیزوں کو بہتر بنا پائیں گے وہ کراچی میں سنتکاروں سے مخاطب تھے کراچی پاکستان کا انڈسٹر فائننسل کیپٹل ہے کراچی والوں نے بلاول صاحب کی اس بات پر لبیک کہ ہم اب دھرنوں کی سیاست سے احتجاج کی سیاست سے الزام تراسی کی سیاست سے باہر نکلیں اور ایک چارٹر آف کراچی کے اوپر کام کریں کہ یہ ہمارا کراچی ہے اس کے بسنے والے شہری ہمارے ہیں لوگوں کی اگر آپ تھپ تھپ ہی کریں گے کندے پر ہاتھ رکھیں کہیں گے ہاں تم نے ہمیں اپنایا ہم تم کو اپناتے ہیں تو یہ مل کر چیزوں کو ہم کنورج کر پائیں گے آگے جا پائیں گے ہم مل کر ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں ساتھ دیں تو انشاءاللہ چیزیں مزید بہتر ہو سکتی ہیں عدالتی امور سے خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کئی الیکٹرک کی نچکاری کا کیس نمٹاتے ہوئے متعلقہ فارم سے رجوع کرنے کے ہدایت کر دی دورانے سمات چیز جاسس پاکستان نے ریمارکس میں کہا کہ جماعت اسلامی نے ملک میں سیاسی اتفاق کے رائے پیدا کرنے کے لیے مصبت کردار ادا کیا سمات میں کیا کچھ ہوا اس رپورٹ میں جانی ہے کئی الیکٹرک کی نچکاری کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست پر سمات عدالت عزمہ کی درخواست گزاروں کو مطالقہ فارم سے رجوع کرنے کی ہدایت عدالتی ابزرویشن کے بعد تمام درخواست گزاروں نے درخواستیں واپس لے لیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کے روبرو سمات کے دوران ریمارکس دیتے ہوئے جسٹس اثر من اللہ نے کہا جماعت اسلامی ہمارے لیے قابل احترام ہے جماعت اسلامی پارلیمنٹ میں موجود ہے وہاں نچکاری کا ایشو اٹھائے آرٹیکل 184 تین کے تحت دی گئی یہ درخواست حکومت کی معاشی پالیسی کے خلاف ہے وکیل جماعت اسلامی رشید ایرزوی نے کہا پارلیمنٹ فیل ہو جائے تو پھر عدلیہ کا آپشن باقی رہ جاتا ہے جسٹس اثر من اللہ نے کہا پارلیمنٹ ناکام ہو گئی ایسا نہ کہیں جب پارلیمنٹ کا احترام نہیں ہوگا تو کیا پارلیمنٹ ناکام نہیں ہوگی پارلیمنٹ کا احترام کریں جسٹس آئیشہ ملک نے کہا عدالت نچکاری کو کیسے منسوخ کرے ٹیریف کا تعین کرنا نیپرا کا کام ہے چیف جسٹس نے کہا موجودہ کیس میں دو ججز نے کانونی نکات اٹھائی ہیں کتنی انویسمنٹ آئی کیا نتائج نکلے ہم اس کو نہیں دیکھیں گے چیزوں کو منسوخ کرنا آسان جبکہ اکٹھا کرنا اور بنانا مشکل ہوتا ہے عوامی مسائل حل نہ ہونے کی ہی وجہ سے نچکاری کا عمل کیا گیا اس مرحلے پر تفصیل میں جانا مشکل ہے چیف جسٹس نے کہا اگر سپریم کورٹ نے اکنامک ایشو سے دور رہنے کا لکھ دیا تو دیگر فورمز بھی یہ کہیں گے بہتر ہے اس درخواست کو واپس لے کر مطالقہ فورم پر جائیں جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے دوسری جانب سٹوک مارکیٹ میں 255 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ایٹر بیک اضافے سے 246 روپے 56 پیسے پر بند ہوا جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ایک روپے کمی کے بعد 307 روپے میں فروغت ہوا کارنواری ہفتے کے دوسرے روز پاکستان سٹاک ایکشینج میں مجموعی طور پر مصبت رجحان دیکھنے میں آیا سمائکاروں نے حصص کی خریداری شروع کی تو اختتام پر مارکی 255 پوائنٹس کے اضافے سے ہنورڈ انڈیکس 41,923 پوائنٹس کے سطح پر بند ہوا آئندہ مالی سال میں مختلف شروعوں کو سبسیڈی دینے کے لیے تجاویز تیگار کرنے گئی ہیں بجٹ میں پیٹرولیم سیکٹر کے لیے 53 ارب 60 کروڑ روپے کی سبسیڈی دی جائے گی نائے پاکستان حافظنگ کے لیے 50 کروڑ روپے سبسیڈی کی مد میں رکھے جائیں گے تفصیل کے لیے ریپورٹ بجٹ میں پیٹرولیم سیکٹر کے لیے 53 اشارہ 6 ارب روپے کی سبسیڈی کی تجویز گھریلو سارفین کو آر ایل این جی فرام کرنے کے لیے 30 ارب کی سبسیڈی دی جائے گی نیا پاکستان ہاؤسنگ کے لیے 50 کروڑ روپے سبسیڈی کی مد میں رکھے جائیں گے دستاویز کے مطابق بجٹ میں پاک ارب پائپ لائن کے لیے پانچ ارب اور پی ایسو کے پرائز ڈیفرنشل کلیم کے لیے 11 ارب روپے کی سبسیڈی کی تجویز ہے میرا گھر میرا پاکستان کے لیے 12 اشارہ 2 ارب اور اسلامباد کی میٹرو بس سرویس کے لیے 2 ارب روپے کی سبسیڈی رکھی گئی ہے سلاب سے متاثرہ کسانوں کے کرز ماف کرنے کے لیے 7 ارب بجٹ میں غزائی تحفظ کے لیے 55 ارب روپے سبسیڈی کی مد میں مختص کیے گئے ہیں رمضان ریلیف کے لیے 5 ارب اور یوٹلی سٹور سے سستی اشیہ فرام کرنے کے لیے 30 ارب روپے کی سبسیڈی دی جائے گی گندم کی فرامی کے لیے پاسکو کو 10 ارب روپے اور گلکت بلتستان کو گندم کی فرامی کے لیے 10.5 ارب روپے کی سبسیڈی کی تجویز ہے گردشی قرضے میں مزید 700 ارب کے اضافے کا امکان ہے چوئی ون اپرے کہتے ہیں کہ گردشی قرضہ روہ سال 2800 ارب سے 3500 ارب کی بلند ترین سطح پر پہنچ جائے گا تفصیل کے لیے ریپورٹ گردشی قرضے میں اضافہ تمہانہ بڑھنے کی رفتار ہی کم ہو سکی پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح کو چھونے لگا روان سال گردشی قرضے میں مزید 700 ارب اضافے کا خدشہ نیپرا میں اوامی سماعت کے دوران چیئرمن نیپرا نے ریمارکس دیے کہ گردشی قرضہ روان سال 2800 ارب سے 3500 ارب کی بلند ترین سطح پر پہنچ جائے گا گردشی قرضہ ختم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے جبکہ حکومت اور وزراء کا دعویٰ تھا کہ گردشی قرضہ بڑھنے سے روکا جائے گا چیئرمن نے پرانے مزید کہا کہ ہم نے انفرسٹرکچر لگایا ہے استعمال کرے یا نہ کرے کپیسٹی پیمنٹ ادا کرتے ہیں حکومت نے پاور سیکٹر کو ایک ہزار روپے کی سبسیڈی دی تھی جو آنے والے وقتوں میں ممکن نہیں دوسری طرف پارہ چھڑنے سے پہلے ہی بجلی کا شارٹ فال بڑھ گیا ملک بر کے مختلف علاقوں میں آٹھ گھنٹوں تک لوٹ شیڈنگ جاری ہے جبکہ بجلی کا شارٹ فال پانچ ہزار چھ سو اکاون میگا وارڈ کو چھونے لگا زرائے پاور ڈیویزن کے مطابق بجلی کی مجموعی پیداوار انیس ہزار تین سو اننچاس میگا وارڈ اور ملک میں بجلی کی طلب پچیس ہزار میگا وارڈ ہے ادربادی نیلم میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش اور جالہ باری نے موسم تبدیل کر دیا بادی نیلم میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش اور جالہ باری کا زلسلہ شروع ہوا جس سے بادی نیلم کا موسم تھنڈا ہو گیا شہری بھی سٹھ موسم سے خوب لطفندوز ہوئے مہینک میں موسمیات کے مطابق بادی نیلم میں وقفے وقفے سے آئندہ چوبیس کھنٹے تک بارش جاری رہنے کا امکان ہے